اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کہ آپ سب خیریت سونگے آج آپ کو میں گھوڑوں میں جو لنگڑا پن ہے کئی طرح کے لنگڑا پن ہوتے ہیں کنڈیشن اور ہسٹری پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کس طرح کو کور کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے وہ کلائنٹ آپ کو ٹریٹمنٹ خود ہی ایک حساب سے بتا سکتا ہے اگر آپ سب سے پہلے جا کر دیکھتے سارے انجیکشن نہیں لگانا ہے شروع ہو جانے آپ نے پہلے ہسٹری لینی ہے کیا بتائیں اس کو پہلے کیا ہوا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا یا شام کو ٹھیک تھا یا کہاں باندھا ہوا تھا یا کھرہ تھا یہ چیزیں آپ جاننے لازمی بنتی ہیں کیونکہ ہسٹری کے بینہ آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے تو کچھ بہاری ہوتی ہیں کہ دیکھتے سارے بہت چل جاتا ہے کہ اس میں ہسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی مسئلہ مسائل ہوتی ہیں جن کے لئے ہسٹری جانا بہت ضروری ہوتی ہے تو ابھی دیکھیں یہ گھڑا ہے جس کو لنگڑا پانا ہے اور اتنی درد ہے اتنی درد ہے کہ یہ چلنا بھی مشکل ہو تھوڑا سا پاؤں لگا کر پھر چلتا ہے تو ابھی آپ نے بڑے دیکھی کہ جب چلتا ہے تو کتنا لڑکڑا کر چلتا ہے اور یہ واقعہ اس کی ہسٹری سے پچھلتا ہے یہ صرف اس کو آئے دوسرا دن ہے تو کلائنٹ سے اسی لئے کرائیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ فرش پر پانتے ہیں پہلے بھی فرش پر ہوتا ہے لیکن کل ہم نے ٹھیک لے کرائے تھے شام تک تو کچھ نہیں تھا اس کے بعد رات کو باندھیا تو ابھی راتوں کو شاید کچھ ہو گیا ہو یا ابھی ہو گیا ہو مطلب کہ دن کو جب اندبہ اندر سے باہر نکالا تو یہ کنڈیشن تھی اس کی تو پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے تو دیکھیں یہ جب رات کو فرش پر پانتا ہے تو بیٹھنے یا اٹھنے کے کہیں پہ اس کو انجز یعنی کہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ لگڑھا رہا ہے لیکن سویلنگ کہیں پہ نہیں تھی تو اس کا اٹریٹمنٹ بلکل احسان بنتا ہے کیونکہ جہاں پر آپ سویلنگ بھی نہیں دیکھ رہے اور بلکل ٹھیک تھا اچانک کوئی درد ہوئی ہے اچانک کوئی چوڑ لگی ہے تو آپ باہر سے کوئی پلپیڈ کر رہے ہیں یہ انجیکشن لگانے سے یہ بلکل ٹھیک بھی ہو جائے گا تو ابھی آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ یہاں پر پین بہت زیادہ ہے تو خاصی میں آپ سٹیرٹ دے سکتے ہیں بلکل ایزی ہو کر کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر سویر کنڈیشن ہوتی ہے تو اکثر میں سٹیرٹ وہاں یوز کرتا ہوں جہاں پر میل ہو سویر کنڈیشن ہو وہاں پر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو درگ ایزی جیسا آپ کی بنتی ہو وہ پہنا کٹ بات دی ہیں انٹرنل سویلنگ ہو یا اکسٹرنل سویلنگ ہو گیا تو آپ پہنا کٹ بہت اچھا پین کے در بھی آسٹیرٹ بھی ہے انٹرنل اکسٹرنل سویلنگ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو اوہ اٹین نال ایم آپ نے یوز کرنا ہے اور سینوکوم انجیکشن آپ نے بیس ایمل یوز کرنا ہے اور کیٹو پروفین انجیکشن آپ نے پندرہ ایمل یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کو ساتھ کوئی بھی انٹی بیٹک نہیں لگانا یہ ہی انجیکشن تین آپ نے لگانا ہے جسٹ انشاءاللہ یہ اس سے اگلے دن کی ویڈیو ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل گھڑا ٹھیک تھاک چل رہا ہے یا ایسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو اگر اس طرح کی کنڈیشن آپ کے پاس بن جاتی ہے اچانک سے کہیں کہ وہ بن جاتی ہے یا پین ہاں شروع ہو جاتی ہے تو یہ انجیکشن لگائیں انشاءاللہ آپ کو فورا اور اگلے دن ہی سو پرسنٹ اللہ پاک فضل و کرم سے عزت ملے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ